خبر ہے کھیل کے میدان سے جہاں تین ملکی کبڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایران کی ٹیم لاہور پہنچی ہے بیس رکنی مہمان ٹیم کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتباہ استقبال کیا گیا جبکہ بھارتی کبڈی ٹیم کی براستہ وہگا تین جنوری پاکستان آمد شیڈیول ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رانا محمد علی سے رانا علی بتائیے گا کیا تاثرات تھے مہمان ٹیم کے یہ ایرانی کبڈی ٹیم جنس کی وہ پانچ گھنٹے کی تاخیر سے جو دھنٹی ویسے پرواز تاخیر تھی وہ لاہور پہنچ چکی ہے اور لاہور پہنچتے پر جو کپتان تھے وہ بہت پوچھتے ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو سیورک پیدا دیا کہ انہوں کے گرین شرد جنس کی وہ بہت محنت کرتی ہے اور ہم ماضی میں بھی ان کے ساتھ کبڈی کھیل چکے ہیں اس حوالے سے بھارت پاکستان اور ایران کی یہ تین جو نیشنل ٹیمیں ہیں یہ آپس میں کھیلیں گی جبکہ ابھی کچھ دیر قبل لاہور سے فیصلہ باد روانہ ہوئی جہاں پہ یہ دو جنوری سے اپنا میچ آٹھ جنوری تک یہاں فیصلہ باد میں کھیلیں گے نیشنل نیول کی پہ میچ ہوں گے جبکہ آٹھ جنوری سے چودہ جنوری تک یہ انٹرنیشنل نیول پہ جو کیمپنشپ اور یہ تین ممالکی اس میں شرکت کریں گے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت زیادہ سخت کیے گئے تھے لاہور ائرپورٹ سنگ کو روانہ کر دیا گیا اور فیصلہ باد آج رات یہ قیام کریں گے کل یہ کوچس کے ساتھ ان کی بلاک آدمی ہوگی جو کبڈی فیڈریشن کے لوگ تھے انہوں نے دو ہزار انیس کو خوش آئین کرا دیا ہے کہ آج جنوری دو ہزار انیس ہے اور پاکستان کے امریک انٹرنیشنل ٹیم کبڈی کی ایران سے لاہور پہنچی ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر ممکن ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ملک کا نام روشن ہو اور ہم اس ٹیم کو بہتر سے بہتر ٹیم کبڈی کا جو میچ ہوگا اس کے حوالے سے تیاریاں زور اشور سے جاری ہیں شکریہ رانا محمد علی